زون ڈریس ڈیزائن کے پر آج آپ کو بہت ہی پیار ایک ڈیزائن دیکھنے اور شکنے کو ملے گا یہ ڈیزائنہ ہم کیپٹی کے پر بنا رہے ہیں اس کی ڈیزائنگ میں ہم نے جو چیزیں یوز کی ہیں وہ ہم نے یہاں پر خوبصورا سا ٹرائنگل اور ہم نے اس کو لیس سے اچھے طرح سے ڈیزائن کیا ہے تو آجے سیکھتی ہیں بہت ہی پیار ایک ڈیزائن آپ اسے ٹراؤزر پر بھی بنا سکتی ہیں اچھا یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ہے ایک فیوزن پیپر فیوزن پیپر کے میں نے یہاں پر ایک سٹریپ کٹنگ کر دی ہے اس کا سائز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں اس پر میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ آپ اپنے پانچے کے حساب سے رکھ سکتی ہے میں نے یہاں پر اس کا جو لیندھ لیا وہ میں نے نائن انشی ہاں پر اس کی لیندھ لیا ہے اس کو اب ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہ فولڈ کر دیں گے اچھے طرح سے ہاتھ کی ہیلپ سے میں اس کو یہاں پہ پریس کر دوں گی یہ دیکھیں اس کا ایک نشان بنا دوں گی اچھے طرح سے اس کو ہم نے اسی طرح سے پریس کر دیا ہے اب اس کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر دینا ہے سالی پٹک کے اپر کٹنگ نہیں کرنی ہم نے اتنا ہی کٹ کرنا ہے ون انچ پہ ہم نے اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اب اس کو ہم نے یہ دیکھیں جی کٹنگ کر دیا wissen چلک کٹنگ کے بعد اس ہم نے اچھے طرح سے Lia consegue نیٹ کر دیا ہے خدا میں اس پر آپ کو پیسٹ کر دیا ہے وہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دیونے کے بعد ہے میں ہمیں اس سے پیبیک سا کر رہا ہوں آپ کے پاس کوئی بھی família önem نیٹ کر سکتے ہیں یہikit gigcję حیم سوڑے ہیں اور یہ میرے پاس یہاں ختم ہونے ڈیزائنگ ہوسکہ کو یہاں پر نلس کٹ دیونے ہیں جلدی ہوں جلدی utility سے یہاں پر تک دینای ہے آپ کو یہاں پر دیٹھان رہا ہوں ایسے یہاں پر ہم میں نے جو ڈیزائنگ کرنی ہے وہ میں نے کیپری کے اوپر جو سائیڈ وائل ڈیزائنگ ہوتے ہیں میں وہ کر رہی ہوں یہاں پر بہت پیارا ہمارا یہ ڈیزائن ریڈی ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو فل بچ کرنا ہے سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو ایک ہی بار میں آپ نے ویڈیو کو فل بچ کر دینا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اس طرح سے ہم نے اس پٹی کو اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے نیٹ کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میرے پاس یہ میری کیپری ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے اس طرح سے اور یہاں پر یہ جو بند والی سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے اسی طرح سے رکھنا ہے اور اسی سائز کے ہی حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینا ہے یہ جو ہم نے پہلے والی پٹی ریڈی کیا ہے اسی سائز سے ہم نے اس کو یہاں پر کٹ کر دینا ہے اس طرح سے اس کی میں نے یہاں پہ کٹنگ کر دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کو میں یہاں پہ سیدھا کر کے بھی آپ کو اس طرح سے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ کٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ ہم نے یہاں پہ کٹ دی ہے اچھا اس کی کٹنگ کرنے کے دو تین طریقے ہوتی ہیں اس کو سٹچ کرنے کے بھی دو تین طریقے ہوتی ہیں ایک طریقہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں اس کے اور بھی طریقے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا آپ اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھیں میں آپ کو یہ سارا دکھا دیتی ہوں اب اس کے اوپر ہم نے سٹچنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اب یہ جو پٹی ہم نے یہاں پہ ریڈی کی ہے اس کو ہم نے سینٹر سے اسی طرح سے کٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے بلکل سیدھا ہم نے کٹنگ کر دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے اپنی کیپری کے اوپر اسی طرح سے اس کے اوپر سلائی لگا دینا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی بلکل اس کے ہم نے کنارے کی سلائی لگا دینا ہے فیوزن پیپر کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر ساری سلائی لگا دینا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ایک سائٹ سے ہم نے یہاں پر سلائی لگا دینا ہے اب ہم نے دوسری سائیڈ سے بھی سلائی لگا دینی ہے اسی طرح سے ملکل ہم نے یہاں پہ فیوزن پیپر کے ساتھ سلائی لگا دینی ہے بہت پیارا ہمارے یہاں پہ ڈیزائن ریڈی ہو رہا ہے یہ میں کیپری کے اوپر ہی بنا رہی ہوں اور اسی طرح کی جو ڈیزائنگ ہوتی ہے وہ کیپری کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے اور سڈیاں سڈیوں کے حساب سے تو کیپریہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پہنی جاتی ہیں اوپر بہت زیادہ فیشن ہے تو آپ سڈیوں کے حساب سے اسی طرح کی جو ڈیزائنگ ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے ہم نے یہاں پہ دھاگہ کٹ کر دینا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد آپ ان کو میں یہاں پہ سیدھا کر دوں گی یہ جو ہم نے پٹیاں بنائی ہیں سینٹر سے بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا سا یہاں پہ کٹ لگا دینا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ ان کو ہم نے ایزی طریقے سے جو ہے وہ سیدھا کر لینا ہے اسی طرح سے جیسے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو میں سیدھا کر دوں گی اس کے بعد ہم نے اس کو پریس بھی کر دینا ہے جب ہم پریس کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن اور بھی نیٹ ہو جاتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں جی سیدھا کر کے میں نے اس کو دکھا دیا ہے تو اب اس کو یہ پر ہم نے اچھی طرح سے پریس بھی کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو میں یہاں پہ پریس کر دوں گی اس کے اوپر سلائی لگا سکتی ہیں میں اس کے اوپر جو ہے سلائی نہیں لگاؤں گی میں انڈ میں جو ہے اس کے اوپر ہینڈ سٹیچ کر دوں گی یعنی کہ ہم نے اس کے اوپر ترپائی کر دینی ہے آپ یہ میرے پاس ایک اور پٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے فیوزن پیپر پیسٹ کر دی ہے ون انچ کے میں نے یہاں پر یہ پٹی لی ہے اچھے طرح سے اس کو ہم نے پریس کر دیا ہے پریس کر کے آپ اس کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے لگانا ہے اچھا لگانے سے پہلے اب ہم نے یہاں پر یہ میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں ہم نے یہاں پہ خوبصورت سے جو ہے وہ ٹریکل ریڈی کی ہے ٹریکل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تین انچ کے میں نے ایک لمبی پٹی لی ہے تین انچ پہ ہم نے ساری چکور پٹیاں کٹ کر دی ہے پٹیاں کٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ فولڈ کر دوں گی اچھے طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ہم نے پریس بھی کر دیا ہے پریس کر کے اچھے طرح سے بٹھا دیا ہے اچھا آپ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے یہ جو ہم نے نیچے پٹی رکھی ہے اس کو ہم نے اچھے طرح سے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے اس پٹی کو میں یہاں پہ سیٹ کر دوں گی اچھے طرح سے دونوں سائیڈ نے دیا کہ اس کے اوپر سلائی جب ہم لگائیں تو دونوں سائیڈ نے اس کے اوپر برابر آنی چاہیے اسی طرح سے پٹی کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر دیا آپ چاہیے تو اس کے اوپر اچھے سے فیبریک گلو بھی لگا سکتی ہیں ایک سائیڈ سے اچھا ہمارا جو ڈیلی کا کام ہوتا ہے تو ہمیں بالکل بھی اسی طرح سے ایزی لگتا ہے ہم فیبریک گلو میں یہاں پر یوز نہیں کر رہی اچھا یہاں پر دیکھیں جو ٹرائنگل ہے اس کی میں نے یہاں پر سیدھی سائیڈ نیچے رکھنی ہے الٹی سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف سے رکھنا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا نہیں ہوں اسی طرح سے اب ہم نے بالکل اس کے جو ہے وہ کنارے والی ہم یہاں پر سلائی لگا دیں گے اسی طرح سے سیدھی سائیڈ ہم نے نیچے رکھی ہے الٹی سائیڈ ہم نے اوپر رکھی ہے اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ساری پٹی ہمیں یہاں پہ برابر میں رکھوں گی سینٹر سے ہم نے کوئی بھی اس کا گیپ نہیں رکھنا ہاف پٹی ہم نے یہ جو ٹرائنگل ہے ہاف اس کا اندر رکھنا ہے ہاف ہم نے اوپر کی طرف سے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہوں ہاف والا ہم نے اندر رکھا ہے ہاف والا ہی ہمارا جو ہے وہ بہر کی طرف سے نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ہم نے بالکل اس کے کنارے کے سلائل لگا دینی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ساری ٹرائنگل میں یہاں پہ لگا دوں گی لاسٹ والا بھی میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اب لاسٹ والا ہے تو اس کو بھی ہم نے اس طرح سے یہاں پہ لگا دینی ہے جیسے طرح پہلے ٹرائنگل میں یہاں پہ لگا رہی ہوں اسی طرح سے اس کے اوپر بھی ہم نے بلکل کنارے والے جو ہے وہ سٹیچنگ کر دینی ہے اچھا دوسری والی سائیڈ ابھی ہم نے یہاں پہ سٹیچ دینی کہ اس کو میں بعد میں سٹیچ کروں گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پہ سٹیچ کر دیا ہے اچھی طرح سے آپ اس کا دھاگہ میں نے یہاں پہ کٹ کر دینا ہے دھاگہ ہم نے اسی طرح سے کٹ کر دیا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد دوسری سائیڈ بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ فکس کر دینی ہے یعنی کہ اس کے اوپر ہم سلائل لگا دیں گے آپ یہ دیکھیں جس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر دینا ہے اور یہ جو ٹرائنگل ہیں ان کو ہم نے اوپر کی طرف سے کرنا ہے ٹرائنگل ہمارے نیچے نہیں آنے چاہیے ٹرائنگل ہم اوپر کی طرف سے ہی رکھیں گے ان کو اوپر کی طرف سے فولڈ کر دیں گے پٹی کو ہم نے اسی طرح سے بالکل سیدھا رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائل لگا دینی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں اچھا یہ جو ڈیزائنگ ہوتی ہے یہ آپ ایک ہی بار میں نہیں سیکھ سکتے آپ اس کو ایک بار دو بار آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس طرح سے ڈیزائنگ کر لینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ریس کے اوپر اس کو ایک بار دے کے سلائی کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ایک دو بار آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہی آپ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سلائی ہو پائے گی آپ یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے اسی طرح سے جو ہے اچھی طرح سے سٹیچ کر دینا ہے اور یہ دونوں سائٹ ہی ہماری اچھی طرح سے سٹیچ ہو جائیں گی یہاں پر اب اس کا دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی اچھا اس طرح سے دھاگہ ہم نے یہاں پر کٹ کر دیا ہے اوپر سے بھی ہم نے سارا دھاگہ کٹ کر دینا ہے اس کو ہم یہاں پر نیٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں سدھا کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے یہ ڈیزائن یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو اچھے یہاں پر دیکھیں اب ہم نے پانچے کے اطراف لگانی ہے پٹی تو وہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی یہ میرے پاس فیوزن پیپر ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے پانچے کے حساب سے رکھی ہے ورث میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تین انچ پہ ہم نے اس کو لیا تین انچ پہ ہم نے کم رکھا ہے اب اپنی مرزی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب اس کے پر میں نے مارکنگ کرنی ہے تو وہ دیکھ لینے آپ نے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ گولڈ شیپ بنا لینی ہے یہ دیکھیں جیسے ہم کاندھے کی یہ کٹنگ کرتی ہیں یا پھر آپ اپنی درائنگ اچھے تو آپ یہاں پہ ایزی طریقے سے اس طرح سے گولڈ شیپ بنا دیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے ایکسٹر فیوزن پیپر میں یہاں پہ کٹ کر کے خوبصورت سے ہم پٹے یہاں پہ ریڈی کر دیں گے کٹ ورک والی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ہم نے یہاں پہ کٹنگ کر دی ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے جو ہے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جیس طرح سے اب اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے فولڈنگ میں کس طرح سے کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھ لینا ہے فولڈ ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے تو اس کے پر ہم نے سلائل لگانی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے ہم یہاں پہ کیس طرح سے سلائل لگا رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کی ہر ایک چیز آپ کے ساتھ چڑھ کی جاتی ہے تاکہ آپ جو ہے اسی طریقے سے اسی طرح کی ڈیزائن کر سکیں اپنے پڑھوں کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر سکیں اب یہاں پر ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ ساری سٹیچنگ کر دینی ہے بلکل کنارے کنارے کی جو میں یہاں پہ ساری سٹیچ کر دوں گی اسی طرح سے جیسے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اب اس کو ہم نے یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ سے ہم نے کر دی ہے تو اب اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے کٹ دینی ہے جو شیپ میں ہم نے کٹنگ کیا اسی شیپ میں ہی ہم نے یہاں پہ سٹیچ کٹ دینا ہے اچھا اب اس کو ہم نے یہاں پہ بھی سٹیچ کٹ دی ہے تو اب اس کا دھاگہ کٹ کر دینا ہے اچھا اب اس طرح سے ہم نے ایکسرا فیبرک بھی یہاں سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم فیبرک یہاں سے کٹ کر دیں گے اچھے سے اس کو ہم یہاں پہ کٹ کر دینا ہے اور یہ جو ہماری کناری ہے بلکل اس کی بھی ہم نے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹا سا ہم یہاں پر کٹ لگا دیں گے یہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے سے سارے کٹس لگا دینی ہے یہ جو ہم نے گول شیپ یہاں پر بنائی ہے ان کو ہم نے یہاں پر کٹ کر دیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے سیزا کرنے سے پہلے اس کے بھی ہم نے جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم یہاں پر کٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو خوبصورت سا یہ ڈزائن ہے یہ بلکل نیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے کہیں سے بھی یہ بڑا چھوڑا سائز نہیں لگ رہا بلکل خوبصورت اور سمپل طریقے سے ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے پانچے کے پٹی کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر دیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے پریس کر کے ان کو ہم نے ٹھیک کر دینا ہے اور اس کو ہم نے یہ جو کناری ہیں ان کو بھی ہم نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اچھے طرح سے فولڈنگ کرنے کے بعد اب پانچے کو ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے بلکل اس کے سنٹر میں ہم نے اس طرح سے رکھے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے سلائی بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں اس کے اوپر سلائی لگا رہی ہوں بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی نیٹ ہمارے یہاں پر جو سلائی ہے وہ ریڈی ہوگی بلکل کنارے کی میں یہاں پر سلائی لگاؤں گی اس طرح سے جیسے میں آپ کو یہاں پر ابھی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے بلکل کنارے کے اوپر ہم نے یہاں پر سلائی لگانی ہے اچھا میں اپنی ویڈیو میں ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ جب بھی آپ اسی طرح کی کوئی بھی ریزائن نہیں کرنے بیٹھیں تو آپ کو بلکل بھی مشکل نہ لگے آپ نے ویڈیو کو فل وچ کر لینا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ جا جائے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ڈیزائن کو ریڈی کرتے ہیں اچھا یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کنارے کی سلائی لگا دینی ہے اچھا یہ بہت پیارا ایک بلو کلر ہے لیکن یہ ویڈیو میں اسی طرح سے نظر نہیں آ رہا بہت پیارا یہ کلر ہے اور اس کا کنٹر آس بھی بہت اچھا لگ رہا تھا دھاگہ ہم نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد میں یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح لیکن ابھی ہم نے اس کے اوپر لیس بھی اٹیج کرنی ہے لیس کی ڈیزائنگ بھی کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہم کس طرح اس کے اوپر لیس اٹیج کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیزائنگ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ جو ہم نے ٹرینگل لگائی ہے ٹرینگل کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے بلکل ایک چھوٹا سا یہاں پر ٹانکہ لگا دینا ہے ٹانکہ ایسے لگانا ہے کہ اوپر سے نظر نہ آئے بلکل چھوٹا ٹانکہ میں یہاں پر لگا دوں گی اور اس کا جو سینٹر ہے اس کے اوپر ہم نے آپ یہاں پر سوئی کو گزار دینا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پلز ایٹ کرنے دینا ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نے یہاں پر پلز لگا دیا ہے اچھا آپ اپنی مرزے کے حساب سے لگا سکتی ہیں اس کا سائز بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے جو سائز آپ کو پسند دو آپ نے اسی سائز کے پلز لے کے یہاں پر جو اٹیج کر دینا ہے اگر آپ اس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہتی ہیں تو اب اس طرح سے ہم نے ٹرینگل کو یہاں پر سیدھا کر دینا ہے بہت پیارا ہمارے یہاں پر ڈیزائن ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے آپ اس کے سینڈر میں بھی ہم نے اسی طرح سے جو اپنے پلز کو یہاں پر لگا دینا ہے میری پاس نارمال والا پلز ہے آپ اپنے مرزے کے حساب سے لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے لیس بھی اٹیج کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہم لیس کی ڈیزائن کس طرح سے کرتی ہیں اب ساری ہم نے اسی طرح سے پلز یہاں پر لگا دینا ہے اچھا اس طرح سے میں نے جو ہے ساری یہاں پر پلز اٹیج کر دی ہیں ان کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے اس لائن کو اب یہاں پر میرے پاس لیس ہے تو لیس کو میں نے یہاں پر اس طرح سے سٹیج کرنا ہے لیس کو میں یہاں پر کٹ کر دوں گی اچھی طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد دو حصوں میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے کٹ کر کے آپ اس کو ہم نے یہاں پر اٹیج کر دینا ہے اچھا اس سے پہلے ہم نے اس کو یہاں پر اچھے سے گلو لگانی ہے یہ سب سے ایزی طریقہ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں لیس سے لگانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں ایزی طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے لیس کو لگا سکتے ہیں اس کی جو کناری ہوتے ہیں بلکل باریک ہوتے ہیں اسی کے اوپر ہم نے اسی طرح سے گلو لگانے آپ کوئی بھی فیبریک گلو یوز کر سکتی ہیں اب اس طرح ہم نے یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے وہاں یہاں پہ فکس کر دینا ہے ہلکا ہلکا ہاتھ کے ہلپ سے آپ اس کو دھوا دیں گے تو یہ خودی فکس ہو جائے گی کیونکہ یہ گلو جو ہوتے ہیں یہ فیبریک کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اب اس طرح سے ایک سائٹ سے ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے ہی اس کو لگا دیں گے لیس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سمپل سی ایک سلائی لگا دیا ہے تو میری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ